بسم اللہ الرحمن الرحیم مبادیات پیج نمبر سکسٹی جزو سوم علم الاسباب تعریف اسباب ایسے قوانین اور صورتیں جن سے زندگی اور کائنات کی تعمیر و تخریب کی صورتوں پر روشنی پڑتی ہے اور ان کی وجہ سے احوال بدن انسان میں کوئی سی حالت صحت یا مرض کی نمودار ہو یا پیدا ہو جائے یا پہلے پائے جاتے ہیں یہ پہلے پائے جاتے ہیں یہ پہلے پائے جاتے ہیں یعنی حالت مرض ہو حالت شہد ہو پھر بھی پہلے پائے جاتے ہیں اگر تندرس ہو تندرس کے پیچھے بھی ایک بندہ پھوچھتا ہے آپ نے ساری زندگی کیا کھا ہے ایک سو ستر کا مکستان کا بندہ پوچھتا کیا کھا ہے پہلے پھوچھتا رات کو شوتے ہو پندرس کاری مردی کھانا رہو بھی اسماؤ تھے نا کچھ نہ کچھ تو اس نے کیا یہ نا بھی ایک بندہ ایکسو تری سال کا ہے صحیح نماز پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے سارا کوئی کرتا ہے اسے کچھ آپ کیا کرتے رہے ہو کہتا ہے ساری زندگی سورخ ہمارچ لسی کے اندر ڈال کے پیتا رہا ہوں باہر اس کے صحیح تھے دانت اس کے صحیح تھے کچھ تیس سال کا کیا سباب نہیں تھے سباب پیدا گیا اسے سمجھ گیا تھا میری سید اس میں تندرستی ہے اگر مرض ہونے کے سے پہلے پتہ لگے گل خان کہتا ہے یہ کھجاول لگ گیا اتنا سخت سنڈا چڑ گیا سردی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا سباب ہے نا پھر ٹھنڈ کھا گیا پھر ٹھنڈا پی گیا ہے نا تو سباب ہی ہے نا بھائی ہے نا کھجلا گئی ایک بچی چھوٹی نو ماں کی تو اس طرح گردن کر کے چلنے شروع کر گیا اس طرح ہی ہے تو آ کے ہاں موشن لگے ہیں پانی قتم ہویا ہے ڈاکٹر نے ڈریپ 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 کیا کیا ہے چھنڈا کرتی ہے کھجاول کیس طرف لگ گیا ہے دائی طرف بھائی جی وہ ٹھیک آج گیا ہے اسباب گیا ہو گیا ہے اعتوبت قتم ہو گیا نہیں اعتوبت کا ضرور سے سیادہ اخراج ہو گیا اسباب ہے نا اسباب کی وجہ سے پریشانی آئی اسباب کو دیکھنا ہر بندے کو ضرورت ہے پانو کریں میں نے اسباب ڈونڈے تکلیف کیسے وجہ سے آئی ہے گرمی ہے سردی ہے خوشکی ہے تریہ کوئی بھی سوزش پیدا ہو اس کے پیچھے تین ہی سباب ہوتے ہیں یا وہ کفیاتی ہوتی ہے یا نفسیاتی ہوتی ہے یا مادی ہوتی ہے اسباب کیسے وجہ سے ایسے ہوئے ہیں یہ اسباب ہوں بڑھ رہے ہیں اس کو فالو کریں انشاءاللہ اقسام اسباب کے دو اقسام ہیں اول وہ اسباب جو زندگی اور کائنات کی تعمیر اور ارتقاء میں ممد و معاون ہوں اچھے اور دوسرے ایسے اسباب جو ان کی تخریب کا باعث بنتے ہیں اول اسباب ضروریہ اور دوسرے کو اسباب ممرزہ کہتے ہیں اقسام اسباب ضروریہ اسباب ضروریہ کی چھے اقسام ہیں اس لئے ان کو اسباب ستہ ضروریہ بھی کہتے ہیں یہ ایسے اسباب ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نفی فرض کر لیں تو زندگی اور کائنات دونوں میں خلل واقع ہو جاتا ہے گویا یہ بدنے انسان کے حالات میں تغیر پیدا کرنے والے یا ان حالات کی حفاظت کرنے والے ہیں اسباب ضروریہ یہ ہیں نمبر ایک ہوا نمبر دو معقولات و مشروبات نمبر تین حرکت و سکون بدنی نمبر چار حرکت و سکون نفسانی نمبر پانچ نیند اور بیداری اور نمبر چھے استفراغ و اختباس بہت اہم سبکی آج دا بڑی ضرورت ہے ہمیں دال بے لامنو دے پکرنوالے ہمیں بڑی ضرورت ہے نف انتہائی ضرورت نہ لینے ہمیں ہر وقت چوہی کے انٹے بندے ہیں پتہ لگنا چاہید ہے کہ یار ہے نیند کری کردہ گا ہمیں دھروں کو زیادت نہیں ساندھا نہیں افرق آئے گا ہان پین کیے گا صحیح ہے کہ نہیں آئے ہوا 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 ہمارے اجسام کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں کیونکہ جسم انسان کو اس کی ضرورت دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ ہے یہ ہر لمحہ انسان کے ذریعہ جسم کے اندر جاتی ہے اور باہر آتی ہے جب اندر جاتی ہے تو روح کو معتدل بناتی ہے اس مقصد کے لئے اپنے ساتھ نسیم لے کر جاتی ہے یعنی لطیف اور ہوا اور صاف ہوا جب باہر آتی ہے تو روح کے فضلات خارج کرتی ہے جس کی شکل مثل دخان کے ہے یعنی سکیل اور گندی ہوا سکیل ہے نا نا ہاں باری یعنی سکیل اور گندی ہوا صحت کے لئے لطیف اور صاف ہوا کی زیادہ ضرورت ہے اس لطیف اور صاف ہوا کو نیستان نیستان کی زمین گڑوں کا گندہ پانی ردی ترکاریاں ردی ترکاریاں ردی موسیقی مچھلی ہے مچھلی کے بارے بھی آتی ہے مچھلی سابر صاحب نے بتایا ہے اکثر انہوں نے بتا رہتی ہے تو آتی ہے کہ ہمیں جانے نہیں سمجھ نہیں ہے ہاں جی ہاں جانے ہاں جانے ہاں ہاں جانے ہاں ہاں نا ٹھیک ہے نا ردی ترکاریاں ردی ترکاریاں بھی اب آپ بدبو جس منڈے جائے گی اترال جڑی پہی ہوئی چیزوں میں ترکاریاں نہیں خلاف کرتے گا اس نے تازی سابر جائے گا یہ سبھی اب ہی نہیں گئے نہیں آپ بھی جانے آپ بھی جانے یہ دو آپ لاچھنے ہیں جو چلا ہیں میں یہ چکے ہیں ہاں نہیں ہے انسانر لوگیس کردے ہیں وہاں نہیں لگا کے ناری ترپایاں ہاں نا ہاں اس سے نہیں دعوتا لیکن اندرہ تازے پانے پینکری میں پانے ہاں نہیں لگا جنہ طلبہ سائل دے وہی انجنی کرتے ہیں جنہ کو جگہ میں جگہ پلات لیا کے بڑے آباس چاہیے رکھا ہے پس چھوٹی میند کر کے کیا کرتے ہیں پچھلے دے رمے اتھیل آئی ہے کنیاں لیا ہے ترے لیا ہے قدو لیا ہے لیا ہے پورا ملا خاندارہ مکہ ہی نہیں سیئے لیا ہے کدو توڑا توڑا قدو لیا ہے اسی طرح لگائید جائے اسی طرح لگائید ہوجود herbs اسی طرح لگائید اسلائیل نے اسٹیمال کیا ہے یہ جوتا ہے تو پیرد چھو پیش اچھو پیش آپ اپنی خان دیکھتا پنایا ہے یہ جب اسی طرح لگائید ردی ترکاریاں مزر درختوں کے بخارات مردوں کی بدبو مردوں کی بدبو متواتر گرد و غبار یا دھوان وغیرہ خراب کر دیتے ہیں مزر درختوں کے دو بھی تشارتے ہیں بخارات نکل دیتے ہیں بسم اللہ علیہ وسلم پینچے گا دھوانا ہے شیئر چکے اب بعض کھلی جگہ کھوتے تھے کتے مرے ہوئے ہوں مردار شیئرہ تھا بھی تو جیتے مال کٹھا ہوں دھکی کچھ ہوں دھکی کچھ ہوں دھکی کچھ ہوں دھکی کچھ ہوں جب ہوا کا مزراج اپنے اتدال سے منحرف ہو جائے تو اس کے مطالق حکم متذکرہ بھی متغیر ہو جاتا ہے ہوا کے تغیرات کی دو صورتیں ہیں نمبر ایک طبی نمبر دو غیر طبی ایک چیز ہے بڑی ٹیکنیکل ہے ایک چیز ہے بڑی ٹیکنیکل ہے ایک لفظ یاد رکھ ہو ہوا آج سواری ہے ہوا تیری کی بھی ہرا رتھے پانی ہے تینی چلانے ہوا آکی کر دی الکیوں کے اوپر اوٹ چند یا بوجنوں کے چند لیایا ہوا آد ہوئی کی سمجھن دی چندی دکھ رکھ تینی کھوڑے دوسرے دیں ملنن یا گرموں یہ بڑی پہتری ہے مسئول ہے ہوا ہوا یہ بجر ہوندی کچھ موسم ایسے ہیں ہوا جنو پتا جواب دیں گا بڑا سوڑا گلنچے اور ہر ش equally ہیں سے قلوبوں سے وہاں کپڑے پڑھن venture ہو کے ساتھ کہا کہ ہاں والے لائے ایسی ہوا لائے دائن کپڑے پڑھن م Fantastic انہیں 따� یہاں کپڑے کیلط کر رہا ہے کہ شخص نمیز کیل далے جلدی بوجھ رہے جانے ہیں سانس چھوٹے ہیں آج کار سانس چھوٹے ہیں انہوں نے مریض کے نہیں آرے ہیں بہت زیادہ ہیں یہ آدھرت ہیں ساتھ جنس بھی کہو گے ساتھ مریض کا ڈکو زیادران کے آج دیتنا کیوں ایس موسم جگڑی شاید ہی کمی ہے نئی کاربندی کمی ہے حرارت ہے گو زیادہ ہے اصلی حرارت ہے ایس موسم دے چمجود ہے اے موسم جگڑے ہیں اصلی حرارت والا ہے یاد رکھنا ہے ایس موسم جگڑی کتابہ نے ساریہ جگہاں درمتار مزاہ جدا نہیں دیکھیا انہوں نے مزاہ جگہاں آلانکہ یہ دیتنا ہے حرارت بہت زیادہ ہے پانی بہت زیادہ ہندہ ہے ہوا نہیں ہندی یاد رکھنا ہے ہی ہندہ ہے حرارت بہت زیادہ ہے بیٹھے بیٹھے ہیں بندر پسینہ بھاگ جانا ہے پکھے تھلے بیٹھے ہیں پکھا ہوا پکھا ہوا آنے ہی دیندہ پکھا ہوا آنے ہی دیندہ کیوں دی پکھا ہوا آنے ہی دیندہ کیوں ہوا آیا ہی نہیں دے اور پکھا ہوا آنے ہی دیندہ کیوں ہوا آنے ہی دیندہ کیوں ہوا آنے ہی دیندہ کیوں جسد ہی دیندہ کی طور پہلی تو ہم ہولے تو صحیح کرنا ہے یاد رکھنا ہے ضرورت ہے ایک بندہ مستقل ریڑی بندہ ہے کی کرتا ہے تو اٹھے نو تیوس جانا ہے کی کردہ سکنجوی پیندائینا دیران دیران دے چھے کیوں بابا جی ایس موشنم جی کی کردیں لوگ سکنجوی نمکین سکنجوی پیندینے کیوں جی ایس موشنم جی نمکین سکنجوی پیندینے کیوں والا؟ کیونکہ ہوا ختم ہو جاندی ہوا دینی پیندی ہے میرا بندہ ہمیں شکت کرتا ہے موشنم چی بھی کرو ہر قطنہ ہر آلت بھی جسم چپا دے تحلیل تعمل زیادہ ہو جاندہ ہے تحقی کرنا بے گا سکنجوی نمکین سکنجوی یا جاورو کھانا جانا ہے موشنم دا بھی پھالے آلو بھی ہے میرا آلو بھارا ہے بڑا بہترینس موشنم دا پھالا ہے جتا سمجھو دیل کا ٹرناشر ہوندہ لوکک ساڑے ہیں آلو بھارا ہے بڑا شیلپت لاکھ ریڈیا لاکھل ہوتے ہیں نہیں سمجھے ضرورت دینا نو پیند تجھے نہ پیند موشنم دا مقصد ہے موشنم دا کھٹا استعمال کر سکتا ہے موشنم دا کھٹا استعمال کر سکتا ہے دیان لکھڑا لکھڑا ہے ضرورت ہے انہوں نے تسی ذاتی بھی دے سکتا ہے ذاتی بھی ترشی دے سکتا ہے اگر نہ دے تو مریض نہیں کھلے گا جوارشیاں ملی بھےترین کام کر دی میوشنم self فایدہ کی کرے گی؟ دل مضبوط کرنے گا ایتھ ایک ٹوماٹنا دی چھٹنی سابر صاحب نے دس ہی ہے تک ہی قاتل میں جربان دے بیچے پڑی بہترین کام کر دیا اس موسم دے بیچے جتے جا کے سمجھو نہیں کہ ہزار ٹا ہی پڑھتا جاندہ ہے یہ اس موسم کے ہزار سب تو زیادہ ہونڈا ہے اللہ کیا موسم کر بھینا کیوں؟ رتوبت زیادہ پانی لوگ پی جاندے ہیں جس کل بھی پیندے پیر پڑی بکے گا رتوبت خوشے پہے گا کیا مواری پہ پریشانی نہیں آئی پریشانی ہوئے گی کرنا؟ تکشی رسی نہیں پیے گا ہاں پیشانی علینہ رئیتے ہیں پر شاہب جی جلن بھی آئے نا اس موسم جس کنیبی نہ پیدا ہونڈا ہوں شاہد الشربت نہ بڑا پیدا ہوںڈا ہے شاہد شربت یہ سے مسارید دیتا جا سرد دا سابر صاحب نے تحرجات و مجربات ہے ایسا کہ اَلَجْ بِمَلَا کے ہا جات ہے گناہ تو بi ڈیڈیٹا اٹھا کہتی ہے شاید تو اس شرکتے سے نکووی استعمال کیتا ہے اس کو عمل کیتا ہے کون کرے جیڈا تو حرکت واالا پچھے آن جان والا بندہ تو دوار ہی اسکول ہے جاندہ پانچاری پیشن پڑان جلنا ہے کیوں جھا سرگئی ہے کیوں خیلی ایسا کہ تحلیل دا امرو شدت تک تیار کرنا ہے تحریر دے ہمانو سمجھنے آنسا ہے ناولا لکھتا ہے تو کبھی یہ دیڑھی پیندی دلاتوں کو خائم رکھنا بھی گا ہے ٹھیک ہے؟ نور جیو جیو تبھی اور غیر تبھی ہواں ہاں موکنی میں بہتا ہے جیٹوں بنانا ہے جیٹوں بنانا ہے جیٹوں بنانا ہے ہاں نا ہاں نا ہاں نا ساتھ لیگوں اصل دے بیچے دو مختلف چیز آنا ہے سٹرس دا بھی ہونا ہے سٹرس کینوں گا ہے؟ گل گل دوسوری جو دوسور Passion دوسور خیال ایسے تغیجرات جو تب ہی طور پر ظہور پذیر ہوتے ہیں جیسے موسم تغیجرات مختلف سمتوں کی ہوائیں پہاڑوں اور سمندروں کا قرب اور زمین کا تغیجر موسموں کے تغیجرات اور ان کا مزاج کل چار موسم ہیں ربی یعنی موسم بہار جو سردیوں کے بعد آتا ہے اس کا مزاج موتدل ہے سائف موسم گرم خوشک ہے خریف موسم خضا جو گرمیوں کے بعد اور سردیوں سے پہلے آتا ہے اس کا مزاج سرد خوشک ہے شتا موسم اس کا مزاج سرد تر ہے اچھا ہون اس تو بعد سون پادردباد جیڑا موسم آئے گا وہ خریف ہوئے سون پادردباد جیڑا آئے گا خریف ہے گرمی ہے تو پادردباد جیڑا سردیا تو پہلا خریف پتے درخت بہت گلے ناستانسا کر کے کرنے چڑھ جاتا ہے ازادہ موسمی ہوتا چاہے گا ازادہ موسم کی بھی ایسا ہی ہوتا ہے ایس موسم کی بھی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن اگر دو ہی بہاردہ موسم کی بھی بھرہارشی پہ بھرائی گا تو فرکا ہے جی بہتا لگتا جی چارے موسموں نے لگتا ہے ہاں جی بہاردہ موسم کتب آندا ہے سردیاں تو پہلے سردیاں تو بار سردیاں تو بار ہاں مارشی اپنا ہے جنوری فروری مارشی موسموں کے امراض تمام موسم اپنے مزاج کے مناسب امراض پیدا کرتے ہیں اور مزاج کے خلاف امراض دور کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں کالتا رکھتے ہیں ہمیں یعنی پہلے جڑے موسم دیاں مردان جانے وہ ختم ہو جانے ہیں اپسریت نہ ختم ہو جانے ہیں یعنی جڑے پر جانے بہت زیادہ پڑھوں میں خلاف کام ایس گرمیلی شدہ دے رچکو نہیں ہوں گا ہو بے تو انہیں زیادتی کی تیم دیویروں میں ایس موسم دے اندر وہ ہوئی جڑے کچھ کی سردی دے مراسان اور آگتی شدندرہ ہوں نہیں ہوں گا تیگے میں خیداؤں گا حرارت بالین جسے جیسے آپ کی اسم اللہ خلال ہے وہ انہیں بڑا اچھے اثرات لگے جڑے لوگ آسمر کل لے گے آپ نے دردیا کہنا ک گھوڑ لے گے ایسا جو آپ کو喜欢 خلالے دے Fans و لوگ فعلا legislature بھائدہ ہے حرارت کو فعداSw människتی اچھے ٹہلیل دیں ہرارت رکھ کون کریں نے نہیں تھا نہ ہرارت رکھ کون کرنے یعنی Theo segment کنے اچھو نہیں فیدہ لگا دی پیچھ موسمِ گرمہ کے امراض موسمِ گرمہ کا مزاج گرم خوشک ہے اس سے جسمِ سفراز زیادہ پیدا ہوتا ہے اور اس میں تیزی آ جاتی ہے جس سے جسم میں بیچینی اور حدت بڑھ جاتی ہے دل گھبراتا ہے سفراوی بخار اور سوزشی امراض پیدا ہو جاتے ہیں خوشکی جسم میں نمائع ہو جاتی ہے اس سے البتہ موسمِ سرما کے امراض مسئلہ نزلہ زکاب، نمونیہ اور جسم کی بلغم خوشک ہو جاتی ہے جڑے برہ پیندنے ہیں جنہوں نے ہاں کہ تھی خوشک ہو جاتی ہے اچھا گرمی ہیں جڑے برہ پینندنے ہیں جڑے لوگ چہ جردہ پانی استعمال کرتے ہیں فکر مٹی دے برتے دے انہوں نے کوش نہیں ہے وہ پنے اپنے اپنے ہوتا ہے اس موسم نے کہا بردش نہیں کرتے ہیں اچھا سون پا مدرش پرانے لوگ سینے آدھے تو یہاں سے پہلوان کھانا چھاڑ جاندہ ہے کیا مزند ری؟ صرف پہلوان کیوں وہاں؟ تو وہاں دی بیٹھے ہیں پسینہ پہا باگدر برزش تو براد کیا ہے پسینہ؟ ہر آراد جساں میں چھوڑا ایس موزن دی اندر برزش نہیں کرائی دی صرف پہلوان چھوڑا اس میں کرمہ نے ویچا اے کرمی جیڑی کرمی آج تو پہلے سی نا لو والی نا لو والی کرمی وہاں دے چھوڑی آس شدد نہ لگ دی یوں سوپ گازی بندہ دیا دیاڑی پانی زیادہ پی جاتا ہے تاکھیلہ پانی پی جاتا ہے دیکھے ہوتے جا کے اس موسم دے ویچے ساں پیر بھی جیڑے امراض ملدے ساں دیا کے مو خوش پونا ہے اے ساری علام طولج پائیاں جانے ہیں دیکھے ہوتے اس موسم دے ویچے انہا بخار نہیں ہوتا کیونکہ برم خوشت موسم سی اے ان گرم تار موسمیں یاد رکھنا ہے ایک قائدہ کو لیا یاد رکھنا پار اسے ساری جندگی جدو ایک بدبو پیدا ہوئے گی گرمی طریقہ حرارت رتوبت نہ نہ ملے سمیل آئے گی ہوا چھو آئے گی نمچ چھو آئے گی موچ چھو آئے گی کیونکہ جلدی متفن ہوگا کچھ دوستانہ اسرار ہے کہ کچھ پھل کیوں موچ چھو آئے گی جلدی متفن ہوگا جلدی متفن ہوگا کچھ مریضوں نے دینے چاہیے ہیں کچھ مریضوں نے دینے چاہیے ہیں کچھ نہیں دینے چاہیے ہیں ایس سوال ہے ایس موسم جندر پھال دینہ جنہ دینال ادرار دی قوت زیادہ ہے اسرہ درمہ ہے مٹھے آجانگے کو ناشپتی ہے ناریلدہ پانی ہے کچھ مریضوں سے کچھ مریضوں سے تربوز بڑا چاہ سی تربوزہ بڑا چاہ سی آلو بھارا دیاں گے جنہاں بندہ مشکت کردہ آئے گا تو طورتہ چھو ترشی میں جو بھو دے پامیوں کٹا ہی پکتا ایک کٹا کنوں کٹا ہے تو بجھ ترشی کو نہ آڑا جی ایک بالتاپ کرتا موسم خریف کے امراض کیونکہ یہ موسم گرمی کے بعد آتا ہے اس لیے اس موسم میں گرمی تو ختم ہو جاتی ہے البتہ خوشکی قائم رہتی ہے اور اس طرح اس موسم کا مزار سرد خوشک بن جاتا ہے اس موسم میں جسم کے اندر سودا بڑھ جاتا ہے جس سے حازمے کی خرابی ریہی امراض کی زیادتی بدن میں درد وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں البتہ بھوک کی زیادتی اور سفرا کے حدت میں کمی اور خون میں غلزت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے قانون فطرت یہی ہے کہ دونوں کی قیفیت کٹھی نہیں بدلتی فطرت بیان کرتے پہنے آمدے نے کہ ایک موسم ایک موسم سے ایک قیفیت نالوں بدل دیئے دوسری ایک کو شروع ہوئی آئی ہے یعنی دونوں کی قیفیت گرمی خوشکی یک دم نہیں بدل دی گرمی خوشکی گرمی تری دنال بدل دی ایک 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 تقیفیت بدل دی ایک اصول قیدہ کلیہ دا سے ٹھیک ہے جیلے لوگ ایدر دا ایدر دا لائے کر دے لیں اکثریت نالے کام ہوگا کامیابی نہیں ملتی جو ملے گی جو ملے گی جو آزی ملے گی بلکہ باری باری ایک ایک قیفیت کو دور کیا جائے مسلم گرمی خوشکی کے علاڑ میں پہلے گرم قیفیت کو دور کیا جائے اور بعد میں خوش قیفیت کو دور کیا جائے اسی طرح سرد خوش قیفیت میں پہلے خوش قیفیت کو دور کیا جائے پھر سردی کو رفع کیا جائے اینا کھیٹنا بے گا کروڑا اور نبس میں کھیٹنا بے گا کی کرتا کیمے ہویا سوال کرانگے فرق کیمے ورقوازے کرانگے ایک گرمی خوشکی دا مریض ہے ایک گرمی درم ہو دی کفیت اسی کی تو بے دیو نبس چھو خوشکی کی تو بے دیو کروڑے چھو ایسرک کروڑے دی کفیت نو بدل دیا بدل دیا تسی اکے ٹڑنا نبس دی حالت نوی بے دیں جانا بے دیو بے دنا اس تاہدے پورڈ بے کے جائے انجھے نجھے بے دیو اس اچھی کہا جائے کوئی تحسن ہے نا کہ انجن دالے پڑی سمجھ ہوں دیے ہے نا ہے نا ہے جی کوئی ناا کرے پیر لاغے بہر رہو جنو چل پنڈی ایسرک کروڑے دیو ہاں پچھو دے ایسرک کروڑے دیو ہے نا تو جی پچھو دے پھر سہی داز دیا چی تو پچھ رہنا پھر حاکت آتا ہے اس لئے ہی سوال کریا تھا اچھا ایتھے پڑی آنسی گرمی خوشکی کے علاہ میں پہلے گرم کیفیت کو تو رفع کیا جائے بعد میں خوشک ہلے ناری لکھیا ہے سرد خوشک کیفیت میں پہلے خوشک کو رفع کیا جائے پھر سردی کوئی تھی اوڑٹ کیوں کارچے جائے اس لئے جو اوڑٹ نہیں کیتا سردی خوشکی تا لفظ گول جائے جاندہ ہے ہمیشہ ہٹی دے مزائج تے صدا دے مزائج تے اے افہامو تخمیمہ سوئے ایسے وار سے تے منتا رخاص اور تے پڑھایا ہے کہ ہی تے پھلے کانی لڑا صداوی کفیت جڑی صدا دے مادہ ہے جنو پیدا ہوندہ ہے اے صدا مادہ اوزلات گودہ دے صاحب تینے کام کرنے دے پھر صداوی مادہ پیدا ہوندے آئی تے آکے چار آلیں دے بڑا رولا تینے دے چار دے رولا پیچھڑی بکھیے بڑی مزادہ حالانکہ ہڈی واسدے ہڈی واسدے اوزلات گودہ دے صاحب کام کرنے ہڈی آسے ہڈی آسے اوزلات گودہ دے صاحب کام کرنے ہڈی واسدے کدوں مادے پیٹ چو باد مادے پیٹ دے ویچھے ہڈی اپنا کام کر دی تے کہ ہڈی اپنا کام کرنے دے ہڈی اپنا کام کرنے دے یعنی خود و ہڈی تو خون بات ہے مادے پیٹ دے اندر مادے پیٹ تو باد مادے پیٹ دے ہڈی اپنا کام کرنے دے ہڈی اپنا کام کرنے دے جیدی سادہ زندہ مسال ہے اس پوری کائنات دے جنر سمیدے ہیں انہوں خوب سنت بنانا سے اگ ہوا پانے دے نظام پائے گا اگر جہز دے گا تو ہوا ضرورتوں زیادہ چال دی ہے بڑا ٹ ریکھنی کسی نہ دیا دیا بڑا ٹیکنیکل سوال ہے فکر لی جنہت ڈی اپنا شکری ہیں مجموعہ جتو ہیں ڈی رہت رہت لی سمید دیا جتو ہیں حرارت شدہ تو لیا Books مٹی رید لیا ہے رید لیا ہے رید لیا ہے رید لیا ہے نہیں ہے کہ میں نے میرا رید پانی میں دیل رہا کیوں جی رید لیا ہے رید لیا ہے رید لیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ سب تو بہتریف چیز تھی اپنے انسانی جسم میں پہچاننا ہے تو آڑے سامنے دے تارگر انسان ہے لیکن اے افہام تقریمہ سے تُسھی اس کائنات ہوں جوڑ ہوگے تو بڑے کامجاب رہو گے بڑی سانی جنہ لاکیاں دے بیچ پانی دی بہت قلت ہے اور حرارت شدد دیئے زمین ساری مٹی مٹی پسانی مٹی ہو رہے ہیں بوٹ پر ہو تھی بھی نہیں آپس سے ٹڑے گی اے جی کرو جتے ہڈیاں بربری ہو جانے ہیں جا آدھے پر ہیں داندہ اپنے آپ پے پور دے لے ناخن پی ٹوٹ دے لے بال اپنے آپ پے چڑھ دے لے ہڈی ہے نا ناخن بال ہڈی دا خوزل ہے بھائی بڑی 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 ایس کو لیے ناخن بال ہڈی ہے ناخن بال ہڈی ہے نو مدلہ در آکے الاج مہجان کیتا بڑی کام جاکو ملی ہے سارے ہی داندہ کھا دے گئے سارے ہی اپنے آپ پورے لے کوئی پیڑ نہیں ہوئی لے چاہلے تylέρ ہیں انتا داد کر rallies شانے انتی اینiker نائیل داد سارے تکوبی سارے ہدا اپنے آپ پور گے لے مشورے اٹھی چڑھ گے لے داندھی نہیں لیکن چیز حرارت پہ ہرا 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 نبض ویرہ اٹھا لیا کہاں تھا دودھ چھے مینے میں پہ آیا سمجھے ہمیں بچہ پا لیا شایگل کرنا دودھ پلایا دودھ سے اکمال فیادہ کیتا دودھنوں حضم کرانا بڑا اکھا جائے ہر بندہ دودھ بھی ایک عدم نہیں کھاتا جنہ چھر پیٹ چھو ہوا آخ میر نہ ختم دودھ نہیں دے ساکتا دودھ نہیں دے ساکتا چھو ہوا دیتا دودھ جائے ہر بندہ دودھ نہیں کام کرتا چھوٹے بچے اندے اکسر اس لانکیاں ہر بندہ داندھ بھی پور جاندے ایسے لیتا ہر یاد کرانا دودھے داندھ چھوٹے اندہ نے پہلے پھرنا ہوں دایا اکھر نوے اگڑے ہوں دے ایچھو تک پورنا ہو رکالے جوانے چھو بڑا پیچو جا کے پورنا ہو رکالے کھلیں کھل کو پھنا کریں لڑیوں نے سمجھو پھا آجی موسکورہ سے وہ ہے موسکورہ سے ہے شے ہو پھر ہی دھراراتی ہے موسکورہ سے ہے cả بہت بہت میں ہراراتی ہے ڈالے ہراراتی ہیں انہوں نے ترشی رابی ہوں دے چھوٹے دول پھول ہو گئے ہوں گے چھوٹے حضرت میں کھد رہی جائے حضرت اکسہ ڈالے ہی نہیں دی موسکوری جب کوئت پھولکیاں موٹے ہوں کہ لڑک جانا ہے بڑا ڈانڈا کیس ہے مجھے کنجا پان آیا ہے میرا بھی ہے کنجا پان مطلب ہے کہ حدید فضلہ نہیں پیدا ہو رہا ہے ناں کہ حدید و فراک ہی نہیں مر رہی فراک نہیں مر رہی نے فضلہ نہیں پیدا ہو رہا ہے بڑا فرق ہے ناں ایلی ہے ایلی ہے ایلی ہے ایلی ہے ایلی ہے ایلی ہے اونا داری ہے مہین دے نا سال ہے جی فرق آئے گا اے اگلا ہی سال ہے نا اے دے چی تو اجھے دیو اے اچھے ہاں تحریک کر جاندیے مجھے فرق کر سکتے ہیں بڑی اسانی ناں کوئی مسئلہ نہیں پھر نکل جانگے دے چھو کرنگا اٹھانو کی نیو جی کنے ناں بسکے چاپیو کابا چاپیو کابا چاپیو بڑی کو آ رہا ہے امیرمہ گا پتا رہی ہاں پوچھ رہی ہے اے سنڈ کر دیا نہیں اے سنڈ کر دیا